گرمت پت شاباس تس جس کے سانگ ملاو فرماتے ہیں گرمت پت شاباس تس یعنی ایسی گرمت بھی قابل تعریف ہے گرمت جس کے ملنے سے ہمیں اس سے مالک کا ملاف نصیب ہو سکتا ہے گرمت سے ہی ملتا ہے گرمت کس کو کہتے ہیں گرمت دو قسم کی ہے ایک باہری ایک انٹری باہری گرمت ہر ایک سماج کی آپ کو اپنی فارم ریچول یہ وہ انٹر کی گرمت سب کی ایک ہے گرمت نے اس کی تعریف کی ہے گرمت کی نانک اے بدبو جو گرمت یہ بدی ہے گرمت کے سب انہیں کی رام نام لیولا ہے جو رمہ ہوا نام اس میں لیولا جانے کا نام گرمت ہے یہ سب کی ایک سی ہے خطری برامن شود ویش ابدیش چوورنوں کو سانجا چاروں ورنوں کو ایک جیسا ابدیش ہے منشاتی کی چاری طبقے بیان کی کوئی خطری کو برامن کو شود کوئی ویش آپ پر اپنے قریہ کے مطابق کہ سب کوئی ایک جیسا ابدیش ہے کل میں نام جپے ادھرے سو نانک گھٹ گھٹ مانجا نام سے کل وہ کہا پڑا ہے کہ تے گھٹ گھٹ میں گپت ہے گپت گپت نام پرگا جا لیٹنٹ ہے اس کو پرگٹ کرنے کا سوال جن کے پرگٹ ہوئے آپ کو بیٹھ کر پرگٹ کرا دے دے گا آؤ کیا ہو اور انہوں نے ایک مثال دیا فرمایا کرتے تھے کہ ایک کمرے میں کئی بیٹری ہیں ڈسکنیکٹیڈ ایک کنیکٹیڈ ہے بیٹری وہ میسیجز ریسیو کرتی وہ ڈسکنیکٹیڈ بیٹری ہے اس کے پاس ہمیں بھی جوڑ دیں ہمیں میسیجز ریسیو کریں اور کیا تو ایسی جو کنیکٹیڈ پرشیہ ہے ان کے پاس بیٹھتے تو ان کو کنیکشن مل جائے گا یہ کہہ دو ڈیویلپ ہو جائے گا اس کو روزہ بیاسی آر سیٹ کر سکتے ہو باقائدگی سے آگے جا سکتے ہو جو پوراں سکھ بن گیا وہ سمجھے گروہ کے بجاگ ہوتا ہے گروہ سکھ سکھ گروہ ہے کو گروہ دے جا پوراں سکھ ہی گروہ بنتا اور گروہ پہلے سکھ ہے سکھ بھی گروہ ہے گروہ کے انتر وہ ہے سکھ کے انتر وہ ہے کیروہ جو حقیقت کو بان گیا حضور ہمارے ایک مثال دیا کرتے تھے جب ہم روڑکی کا امدہان پاس کیا حضور ہمارے حرماتے تھے جب پاس ہو گئے کہ وہاں کے پرنسپل ہمارے ہاتھ سے ملا کر ملے ہاتھ ملا کر کہنے آج اور تم ہم ایک جیسے ہیں یعنی اشارے دیکھ کر ایک حقیقت کی تھوڑی تھوڑی ترشو تھوڑی تھوڑی وضاحت تھوڑا تھا کھول کر بیان کرتے تھے ہم صرف کسا کہانی ہی سمجھ لیتے تھے مہا پہنچوں کے بیان میں ہر ایک لحظوں کچھ میں خوش خوبصورتی میں آپ کو ارز کروں حضور کی چندوں میں مجھے چوبیس سال رہنے کا موقع ملے باہر جسمانی طور پر پہلے کا سلسل چھوڑ دوں میں نے کبھی سوال حضور پر نہیں کیا تھا مہارا یہ کیا ہے وہ کیا صرف یہ تو کہا تھا شروع شروع میں جب ایک آن مہینے کے بعد میں نے حضور صحت کیا حضور یہ جو سائنسہ بڑی مکمل ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ کے بعد بھی یہ سائنس برقرار رہے گی چوبیس کا ذکر کہاں نہیں ہے جس کو میں کہا جاؤں گا وہ وہاں تو رہے گی باقیوں کو میں ذکر ہوں گا یہ لفظ تھے انیس سو چوبیس کے کہ باقیوں کو میں ذکر ہوں گا جس کو میں کہا جاؤں گا وہ تو برقرار رہے ہیں اس بار کا شور رہا ہوں کبھی اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا مہاتمہ کی چندوں بیٹھو چکچا بیٹھو ہر ایک سوال کا جواب ملتا ہے وہ آج کر وہ کیا کہتے ہیں ہر ایک کام میں اس کی کوئی نہ کوئی جیسے ایکٹر ایکٹنگ کی خوبصورتی اسے ہر ایک کام میں ہوتی ہے ایسی وہ ہر ایک کام میں جلت ملتی ہے کبھی ہر ایک سوال کا جواب ست سنگ میں کیا ویسے چپ چا بیٹھے سمجھ آرے کیا کہتے ہیں جو ہم اپنی تنکیرے کہتے ہیں بہت ساری دولت سے محروب رہے جو وہ کچھ دینا چاہتے ہیں اور ہم کچھ اور لہنا چاہتے ہیں چپ چاپ رہا ہر ایک سوال کا جواب ملے گا کہا ہے کہ مہا پرشنگ میں مگا رہے ہیں کہا لے بھائی میں نے تو مجھے تو گروہ نے دولت بخشی بڑا صاف اکرار دے آگے تس بن گھڑی نا جیو بن نا مر جاؤ کہہ دے اس کے بغیر میں گھڑی بھی پل نہیں دی سکتا گروہ کا پیار ہے دیکھیں نام کے بغیر موت ہے مجھے آکھان جیوان وسرے مر جاؤ آکھان آکھان سا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں نام کے بغیر آپ جینا محال وہ ہمارے جیوان کا آدھار ہے اور ایسے مہا پوشکوں میں کبھی بھول نہیں سکتا کنے صاف لگتا ہے میں اپنا گر پوچھ دیکھیا اور نہیں تھا اور کیا کہا سوامی جی مہارا جی کیا فروایا کہ گروہ پر میں قربان جنہیں پران دان کا دینوں دانا اشارے دیتے ہیں آخر لائف سے لائف آتی ہے یہ اس میں شک نہیں یہ مہا پرش پیچھے بنے ہوئے چلے آتے ہیں مطام شرابیوں کی شعبت شرابیوں سے ہوگی انبائی پوشکوں کی شعبت انبائی سے رہ گی خواہ تاریخ ان کا نام بتلاتی ہے یا نہیں یا لوگ اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں یا نہیں حصول نہیں بدلتا بنے بنایا تھے یہاں کر امیں بن گیا کوئی پیچھے امیں سے بنا آیا اس میں کیا فرق ہوئے سوال تو انبہ کا جس نے پایا جو اس کی صحبت میں جائے گا اس کو پا جائے گا میں اندھلے نام ناویسرے ٹے کٹ کی کار جاؤں 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 اچھا جاؤں یہ گروہ وردہ شیدوں بڑا نرنے کیا ہے توڑخص میں کا حکم پہا بن صدگر چیتیا نجا فنڈیمنٹل حصول ہے بغیر سسرو فستی کے کوئی نہیں پاسے تو کہتے ہیں میری انتر کی آنکھ جیسے اندھا انسان ہو اس کو ایک سوٹی مل جاتے ایک کو تو وہ اس کے سارے چلا جاتا ہے انتر میں جانے کے لیے شبد مارے گی ہے دو ہی ہیں لائٹ اور ساونڈ لائٹ سے بھی انسان روشن سے گھر جاتا ہے کوئی رستہ نکلنے کو نہیں ملتا شبد ہی گائیڈنگ پرنسپل رہتا کہتے ہیں میرے میں انتر کی آنکھ سہارے جس پر جائے وہ شبد کی ٹیک نام کی ٹیک میں اندھلے نام نہ بھی سرے ٹیک ٹیکی گھر جاؤ ایک ٹیک مل گئی گھر جانے کو مجھے مل چکی سمجھے جیسے اندھے کو ایک ٹیک مل جائے اس کے سہارے چلا جاتا ہے ایک ایسی انتر میں نام مارے گھر لے جانے اس میں ساؤنڈ بھی ہے اس میں جوتی بھی دو نچی اس کی آدھا ہے آگے جانے کا رستہ کیولے کا ہے باہر پنٹ سے اوپر آنے کیلئے کسی طریقے سے آ جاؤ پرانیوگ سے آؤ لے یوگ سے آؤ کسی اور طریقے سے آؤ کم بکر کے ناد اور جوتی کان بہو ہوگا آگے رستہ آگے جانے کو ایک ہی ہے آگے دو رستے نہیں شبد مارے گی تو کہتے ہیں مجھے یہ ٹیک مل گئی گروہ نے بخشی ہے اس کے آدھا پر میں اپنے گھر جا رہا ہوں نہیں گروہ جنا کا اندھلا کیلے نہ ہی اٹھا کہتے ہیں اگر کسی کو ایسا گروہ مل گیا ہو جسی انتر کی آنکھ کھلی نہیں ہماری آنکھ کھول نہیں سکتا بتاؤ چیلے کا کاؤنٹ ٹھکانہ وہ کہاں جائے گا blind leads to blind both fall into the ditch اندھا اندھے کو چلا رہا ہے پھر کہاں جائے گا اندھا میں جائے گا گروہ جنا کا اندھلا سکھ بھی اندھلے کرم کرے پھر یہ کہا آپ کو دیکھاں انتر کی آنکھ اس کی کھلی نہ آپ کو باہر مکھی ساتھ اندھے گا ردیہ سکھ بھی یہ وہ کرنا ویل فورس کا کرنا یہ کرنا وہ کرنا اسی میں لگائے رکھے کیے جاؤں اسی میں تواری کر دیں نہ آنکھ اپنی کھلی جو لگیں گا ان کی بھی نہیں کھلے باہر مکھی اپنا ویڈیا کے ساتھ دوں میں لگائے رکھے گا ساری امار جب اندھا ہوا کا سوال آئے گا کہتے ہیں نہیں میرے پاس ایک انگریز بھائی آئے تھے افریقہ ہے وہ ایسی تلاش میں آیا اس کو معلوم ہوا کہ بھائی تلاش میں آتا ہے اندوستان تو ہوم گنا گیا ہے نا خرمانی ادھا اس کو خبر ملی یہاں آیا خیر اس کو کوئی کانٹیکٹ مل گیا حضور کی دیا تو کہنے لگا بھائی میں یو کی کتاب لکھنا چاہتا ہوں مختلے پریکٹیکلی کر کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں اگر اجاز دو تو میں ریکی کیش وہاں آگے پیچھے مہاتمہ کو جا کر ملوں میں نے کہا ہاں ییس یور ویلکم جاؤ چلا گیا وہاں کیا لیستے ہیں آئی ایکسچینجڈ را فروٹس و رائی فروٹس کہ میں نے کچھے پھل چھو دی ہیں پکے پھلوں کے ساتھ سال ڈیر سال کے قریب وہاں رہاں یہ لوگ ایڈیپٹ بڑے جلتی کر لیتے ہیں ننگے بھی رہے یہ بھی کیا وہ بھی کیا دھوتی نہیں تھی یہ وہ وہ تیرے ساتھ انکر کنا جب آیا جہاں میں نے پوچھا میں how did you find it کیا ملا ہوں کہتے ہیں ساری باتیں سناتے تھے باہر مکھی ساتھ جب میں ان کو کہتے تھا give me some experience within کہتے ہیں بتاؤ تو آن بھئی پرشیہ آپ کو تانباب دے سکتا دوسرا کیسے دے اور گرنان صاحب تو بڑے واضح طور سے فرماتے ہیں ایک اندہ آدمی جا رہا وہ تم کو رساؤ بھائی میں تم کو گھر پر لے چلو تو اگر آپ اس کے پیچھے چل پڑ ہوگے تو بتاؤ کیا پہنچ جاؤ گے ہوئے سو جاکھا نان کہتا ہوں کیوں اجر پایا اگر تھوڑی بھی وہ تمیز رکھتا ہے آنکھ والا ہے تو اجر میں کیوں جائے گا کیا بتا کسی آیسے گروہ کے پاس چلا گیا جس کو انتر کی ناپنی آنکھ کھولی نہ ہمارے کھول سکتا ہے تو یہ وہ دے ہی نہیں سکتا کوئی روپے میں سے دو پیسے پیسہ بھر بھی نہیں دے سکتا ارے بھائی پھر بھی یہ اندہ دھندوز کی پیچھے لگ رہا ہے بتاؤ کیا لگو کہتا وہ بھی اندہ آخر یہاں تک کہہ دیا جس دا سائر پکھا ننگا ہوئے جس دا نفر کی ثورج کھا ہوئے تم ایسی کی غلامی کر لی جس کی اپنی آنکھ نہیں کھولی سمجھے پھر اس کے کھانے پینے کو خود نہیں تم کو کہاں سے دے گا آنکھ کا کھلنا بودھی کا چمتکار نہیں یاد رکھو کئی لوگ اس کے یہ معنی بھی نکالتے ہیں بودھی بڑی تریکشن ہو جاتی ہے ہاں ایتھینی رائیز ہو جاتی ہے ٹھیک انڈرسٹیننگ پاور بڑھ جاتی ہے یہ بھی ٹھیک ہے مگر بودھی بھی ستھر ہو اپنی شد یہ کہتا ہے اندریہ دمن ہو من کھڑا ہو بودھی بھی ستھر ہو تب آتما کا ساکشاتکار ہو جنہ پڑا لکھا ہے ایک کنسٹرکٹی میں ہم بیچار سے کام رہے ہیں ریزنگ is the help and ریزنگ is the boss اسے کام لیا پھر اس کو پاؤ ستھرتا ہوگی تب اس کا کچھ چمتکار ہوگا ویسے کیسے ہوگا ایک بھائی نے کتاب لکھی تھی گربت نرنہ بڑے عالم فاضل ہیں کیا لگتے ہیں کہ گربانی میں جہاں جہاں لفظ بڑی انتر پرکاش ہو گیا انتر باجے بج گئے کہتے ہیں انتر میں ہوتا کوئی جہاں سے خوشی کی اظہار کیلئے کہاں گانے بجانے ہوگے بتاؤ ایسے منے پر منی ہستی ہو اگر اس کے پیچھے لگ بھی جاؤ گے کہاں جاؤ گے اگر بودھی کا بیچاری ہے معاف کرنا تو بودھی کے اپنے والا ینتر یہی بودھی ہے تو اس کے لئے تو سارے مہتما کہتے ہیں کہ اس حقیقت کو دارہ خیال میں لانا اتنا ہی ناممکن برد آدمی کو پریشے دیکھئے دو مثالیں دیتے ہیں جیسے شراب کے پینے سے پیاس کا بجنا ناممکن جیسے ریز سے تیل کا نکالنا ناممکن ایسے بودھی کے انتر لانا اس کو ناممکن وہ تو انسیڈ ہے جن نے مہاتمہ آج دن تک آئے اس کو بیان کرتے رہے بیان کر کر کے ہار گئے وہ مضبور انسیڈ کا انسیڈ رہا جن نے گرانت پوتھی یہ کیا ہے there are so many pages of the book of god that have been written there are many more may be written آگے بندش تھوڑی ہے مرس وہ بیان کس بات کہ جو جو مہاتمہ اس کو دیکھا جب دیکھا تو گاوے کا پھل پا وہ دیکھ نشے میں آ کر بیان کرتا چلا جاتا کیا بیان کر کر کیا وہ بیان ہو گیا گرنان صاحب کہتے نہیں ایک پوری پوری جب جب صاحب کسی پر دی گاوے کو تان ہوئے کسی تان گاوے کو دات جان نہیں مختلف پیلو سے اس کو بیان کرتے رہے آخر کر کیا کہتے ہیں ایتے کیتے ہور کرے تان بھی آخ نہ سکے کہی جن نے آئے اتنے اور بھی آج تو بھی وہ لا بیان لا بیان نہیں رہے صدیوں سے فلسفی کی چناؤ چنی رہی مگر خدا کی بات جہاں تھی وہ انسیڈ کان سیڈ ہی رہا وہ تو یہی فرما رہے ہیں پیار سے کہ ایسے جن کا گروہ دیکھا نہیں دیکھنے والا بھی بیان نہیں کر سکتا ماں آپ کھر تھوڑا کانٹیک دیکھا اس کو خود ریالی جیسے گنگل کی مٹھیائی ہے خوش ہو رہا آنکھیں اس کی ٹیکتی ہیں چیرہ بڑا خوشی کی راؤ سے اگر آتا اس کی ہلنے جلنے سے خوشی کا احساس تو تم اور وہ بیان نہیں کر سکتا ایسے آتا من آتا من کو پانے کی جو خوشی ہوتی اس کو بیان نہیں کر سکتے جنہوں نے اس انبہ کو پانے ان کے پاس جو تھوڑی جلکے مل جائیں گی ان کی پاس مگر جب ان کانٹیک ملے تب ہی اصل تھنے تب ہی ملے گی تو انتر مک پانے کے لئے انسان کو ایسے انبہ پوشی کے صورت میں جا کر اس کو کانٹیک کرنے سے حقیقت کو دیان سکتا ایسے مہا پوشی نے دنیاوی مثالیں دے دے کر سمجھانے کا یتن کیا ہے کہ اس میں کام لبھاوہ ہے تیو ہر جن ہر جس بھاوہ اب دیو کام کا تجربہ سب لوگوں کو ہے کہتے جیسے کامی پوش کام میں آپ مست ہو جاتا میں ہو جاتا بڑی بھدی مثال کہا وہ اور کہا یہ مل کیا کرے کہتے ہری جن ایسے ہری جس کو بات جیسے کہتے جیسے کرپن مثال ہمارے تجربے میں آئی مثالیں پیش تو کرتے ہم اور پھر بھی وہ چیز بیان نہیں ہو سکتے نیا سے نیا رنگ لے کر وہ چیز آتی سمجھے مہاتوہ بیان بیان کر کر ہار جاتے ہیں وہ چیز پھر بھی لا بیان جب مہاتوہ کو پھر نیس بٹھی سے نئی بٹھی سے اس کو بیان کر آ ایسے پورشوں کی صوبت میں تھوڑی ہوش آتی کوئی سمجھ آنے لگتی ہے بھائی کچھ ہے جب وہ تجربہ دے دیتے پھر اس کو انسان بڑھا کر اسی تجربہ کو پانے والا ہو جاتا ہو تو فرما رہے ہیں بڑے پیار سے گرو جنا کاندلا چیلے نائی تھاؤ بن صدگر ناؤ لپائی بن نام کیا سوا جب تجربہ سرو بھستی نہیں ملے گی نام کا کانٹیک نہیں ملے اگر نام نہیں ملے تو جیون کے آنے کا خائدہ کیا سوا ہو کیا غرض کیا ہو منو جیون پانے کا سب سے بڑے غرض کیا تھی پرمو کو پانا جس وکر کو لین تو آیا رام نام سنت انگر پایا اے بھائی جس وکر کو پرمارت کے حاصل کرنے کے لئے تو دنیا میں آیا وہ رما ہوا نام ہے کہا سے ملتا سنتوں کے گھر سے ملتا تو کیا کرو لاد خیب سنت سنگ چال آور چاٹ بکھا جن 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 جو وہ کہتا اس کے مطاع جیون بنا یہی کرائیس نے کہا leave all and follow me جو میں کہتا ہوں کرو بھائی جب انہوں نے کرائیس کا ان سمجھ آیا وہ اپنے شیشن کو اپدیش دیتے کہ دیکھو بھائی جس چیز کی تم کو سمجھ آئی یہ تھوڑا تجربہ ہے سارے کاموں کو چھوڑ دو پہلے اس کو پالو پھر اور کوئی دنیا کا کام کنی تعقید کی ہمارے حضور سے جب بیماری کے دنوں میں مجھ کو تھوڑا دیا کر اب ایک سنگت کو یہ پیغام بجا دو اور ان کی بات مجھ تک لے آؤ ایک دن فرمانے لگے بھائی سنگت کو کہو کہ سمن کر اس سے مجھ بھی خوشی ہوتا کیا مطلب کیا یہ سندیش دینے ارے بھائی اب بھی وقت کچھ کر لو میں جا رہا ہوں سمجھے 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 کتنا ضروری مضمون اور کتنے ہم اس طرف سے پہ فرماؤ تو فرماؤ رہے ہیں بن صدگر نہ پائیے بن نام کیا سوا بغیر نام کی جیون ہی کس کام کو گروہ عمرد آسی صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں جو نے منوش جیون پا کر نام کو کون ٹیک نی کیا نہیں دیا تن مات کی جو حرب بن جا اس کی مات نہ جنتی تو اچھا دیا میں آیا اور نہ آیا براب کس کام مروش جیون میں انسان آتم پت کو پا سکتا پرو کو پا سکتا من ان کے گھاڑ سے اپنے آپ کو اوپر لا کر اس کے ساتھ جڑ سکتا مہا پرش کی صحبت سنگت میں جا کر اگر یہ نہیں کیا اور سارے کام کر لیے اس کے جیون بیار سو چلا گیا نصفل چلا گیا آئے گیا پچھوں تاونہ جو سنیے گھر کام کہتے ہیں ایک خالی گھر اس میں کہا وہ کہا کہا آیا اور اڑ کر چلا گیا یہ ہی حال تو اس جسم روپی مکان جسم کا موقع ملا رہنے کو کھانے کو چیز نہیں ملی کائے کائے کرتا رہا مرتا بھی کائے اڑ گیا بس اس کے جیون بیل کسی کام کر کنی عیمیت دے رہے سمجھ اور ہم اس کی طرف کبھی توجہ دی دی ہم یہ سمجھ یہی بناو بناو دکھ دے ہو ری جیون کلر کی پیت تب لگ محل نہ پایے جب لگ سانچ نہ چیت کہتے جیسے کلر کی دیوار ہو وہ کنے دل رہ سکتے کلر کھا جاتا ہے نا دیوار کو گر جاتے ایسے بھائی یہ جسم مٹی کی بنی یہ بھی دیوار نام کے بغیر اس کی ستھرتا نہیں نام ایک سیمنٹ حضار دینے والی چیز کہتے اس کا جیو ناسی یہ بغیر نام کے جیسے کلر کی دیوار کھڑی آخر تو ٹوٹ نہیں کب تک رہے تو آخر کیا فرماتے ہیں کہ جب تک تبل لگ محل نہ پائیے جب لگ ساچ نہ چیت کہتے آپ اپنی منزل مقصود کو مالک کے محل میں شاید نیجی گھر میں نہیں جا سکتا جب تک اس ساچ کے ساتھ ہمارا چٹ نہیں لگتا ساچ کس کہتے نانک ساچے کو سچ جان اس پربو کے لئے ساچ بڑھتا ہے لفظ اور وہ سچ جو ہے اس ہی ساچ کا شروف ہے اور سچ کی تاری فرقی آد سچ جگہ سچ ہے بھی سچ نانک ہو سی بھی سچ جو آدی میں اٹل لا فانی تھا اب بھی آگے بھی جب سے دنیا بنی تب سے ہمیشہ ایک رسل ہے اس کا نام سچ ہے اور سچ اور نام کی ایک تعریف کی ہے سچ نام شبد ایک ایمانوں میں بڑھتا گربانی بڑے نرنک کھول کھول کر سن جائے کہ جب اس سچ پاور کے ساتھ چت لگا دیں تب تک مالک کیسے ملے نام ہی تو اس کے ملانے کا ذریعہ ہے سچ سے لگو نام سے لگو وہ کہا پہنچائے جہاں سے وہ پاور آرہ ہے وہ نام ہے اس لئے آف سام نے تھوڑا مثال دیکھ کر سمجھ آیا کوئی نہیں جانتا کہ میرے پیاری کی منزل کہا اتنا ہے کہ وہاں سے گھنٹے کیلئے نہیں آرہے اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ جا پہنچو کہ کہاں جہاں سے وہ بج رہا جہاں سے آرہے ایسی نام یا سچ یا شبد کے ساتھ لگنے سے ہم وہاں پہنچیں گے جہاں شبد حیاء نام تو اس کے پہنچنے کا ذریعہ میر سدھی شبد اور نام جس سجن کو ملنا وہ سب حدوں کے پار ہیں گرو کیا کرتا ہماری سرد کو جو اس جسم کا روح بنی بیٹھی ہے اس پاور کے ساتھ جوڑتا وہ کہاں پہنچاتے ہیں جہاں سے وہ شبد ملے تھا ہر ملے سیوہ پوے سب تھا شبد کا ملنا سمجھو پربو کا ملنا لو اس لنگ مل گیا نا دیویلپ کرتے بڑھتے ہوئے پہنچ جاؤ گے کہاں جہاں سے وہ آرہا ایسی سیوہ کی ہوئی سمجھو تھائیں پڑ جاتی ہے اس کا کچھ پر پس چیز کے ساتھ نہیں لگے جس کو رام اللہ ویگرو کے لفظ بہت کرا رہے ہیں شانتی نہیں کلیان نہیں شبد رفع تر پائی نربانی پاد نیت یعنی اسی ایک چیز کو مختلف لفظوں سے بیان کہاں پہلے سچ کہاں سچ کی تعریف کی پھر نام کہاں نام کی تا نام کے دا کھن بر بر وہ تب ہر انتر ہے اب شبد کر شبد کی بھی تاریخ وہ ہی سنتوں نے دیا جو نام اور دوسرے لفظوں کی دیا شبد ات پت پر لائے شبد ہوا شبد ہی پھر اوپت ہو ہے جس طاقت کے آدھار پر اوت پتی اور پرلے ہو رہی ہے اور دوبارہ نئے سرے سرسیسی کا آغاد ہوتا اس طاقت کا نام شبد ہے شبد دھرتی شبد آکاش شبد شبد بھیا پر کاش سگلی سرسیسی شبد کے پانچہ نانک شبد کٹو گٹو ساری سرسیسی شبد کے بعد کہاں پر گٹ کٹو اس کا ناؤدر اٹھا کے تاہوت رہائے دس نیر کھر باسا پائے آنکھوں کے پیچھے ہٹو گرمت شبد سنا اس کے سننے کے لئے گرومت کی ضرور بڑے صاف گوئی بیان کر تو چیز ایک ہے عیسائیوں نے ورڈ کہا کسی نے کلمہ کہا کسی نے نام کہا جب تک اس کا کانٹیکٹ نہیں ملتا تکاؤ نہیں ملتا شانتی نہیں من کھڑا نہیں ہوتا اس کے کانٹیکٹ کرنے سے جس کے ساتھ لگو کہ اس کا روح بن جاؤ وہ چیتن پرمات مہا چیتن تک ایک سمند رہ کہ دو وہ نام پاور کہو وارڈ ایکشن وہ بھی آر کانشنس نس کی لہر کہ دو ہم کترے ہیں اسی ذات کی ہم بھی کانشیس انٹیٹ جو لہر میں ملی دریا میں سما دی اور کھانا ہوں گر پوچھ اپنے گر پوچھ کار کماؤ کتنے ساہ لگ کہتے ہیں میں اپنے گرو کو پوچھوں گا جو وہ حکم دے وہ اس کے مطابق کام کوئی بات نہ سمجھ جاؤ گرو کے پاس گرو جو جاگتا پرش محف کرنا آج ایک محف پرش ملے کل دوسرے پرس تیسرے کے پاس گئے ایک انمہ یا دوسرہ نہیں تو آپ دور رہ گئے جس محف کے پاس جاؤ اس کے پاس اس کو مہراج نہیں بنا بنا آج بنے کل 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 جب کچھ نہ بے شک پھر جاؤ دوسرے کے پاس کوشش کرو وہاں سے ملے تو کہتے ہیں اسی سے پوچھو پھر جو وہ کہے اس پر عمل کرو یہ نہیں کہ جو کہہ دیا پوچھت پتھک پتھک پتھ پتھ کیسے باطن سے جائے پوچھنے والے بترے اس مار پر پاؤن دہنے والا کوئی نہیں پھر بتا وہ منزل مقصود کو کیسے جائے گا جو کہے وہ جو گر کہے سکار کماؤ جو گرو کہے اس کا کہنا مان ہو پہلی بار اپنے آپ پر نہ رہو غلطی قدم قدم پر غلطی ہو سکتی اگر جاؤ گا خورن پہنچ جاؤ ان کونٹیک رہو جو غلطی ہوگی سات سات نکلتی چلی جائے گی میں نے جو ڈائری کا سسٹم رکھا اس کا کچھ مطلب ہے میں ہی نہیں کے بات ضرور ریپورٹ دیتا اپنے جیون کی سات سات پڑھتا رکھتا کئی گروٹوں سے بجتا بجتے 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 کچھ باہر سے کچھ بات چھ مینے کے بعد میں جی افلانی غلطی ہو گئی تھی اور دوسرے آپ دائری کیوں نہیں رکھ نا چاہتے دل ڈڈرتا کرنا نہیں چاہتا میں نے دیکھا مہا پرشوں کی جیون پڑھنے کا اتفاق ہر ایک مہاتم نے کسی شکل میں اپنی جیون کی پرطال رکھی مہارا کہ ایک ایک آگنوں کو گن گن کر نکالتے چلی اگر پرطال کرتے ہیں تو ہی میں نے سٹوڈن لائف سے لے ساری دائری رکھے ہمیں اپنے احساسوں کو ٹوٹیوں کا فیل جس کا پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں گرابت ہم کہتے ہیں ہمارا بھجن نہیں بنتا بھجن بنے کیسے حضور فرمایا کہتے تھے انتر کی جو طاقت بیٹی ہے وہ بڑی حبھل ہے جب تک ہم کو فٹنہ دے انتر رستہ نہیں دیتی بھج ساتھ جیون کی پتہ ساتھ ساتھ کرو کمائی پھر نہ بنے تو پکڑو اس کو پوچھو کمہ کیوں نہیں بنا کہیں 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 غلطی کرائیس نے کیا کہا if you love me keep my commandments کیا اگر تم مجھ سے پیار رہتے ہو تو میرا کہنا مر بھئی پیار یہ نہیں کہ ناشتے تاپتے رہے جسم کو متھ تکتے رہے جو وہ بچن کہتا اس فر متھ نہیں تکتا سبجھے ساتھ گر بچن بچن ہے ساتھ ساتھ بچن ہے وہ ساتھ گر جو ساتھ گر کو متھ تکتا کوئی شوریت نہیں کہ اس کی کلیان جلدی ہوگی جو بچن پر متھ تکنے والے ان کی ضرور ہوگی کوئی شک نہیں ہم لوگ گرود کو تو بڑے متھ تکتے مہن ناجتے بھی ہیں ٹاپتے ہیں اس کے بچنوں پر عمل نہیں کرتے پھر کیا ملنا حضور حرماتے تھے دوا لی جالے میں رکھ دی کھائی نہیں بیماری کیسے جائے سو کہتے میں اپنے گرو کو پوچھ جو وہ کہے گا پھر وہ ہی کر اس کے لیے جب تک آپ گرو کے گھر پیدا نہیں ہوئے کسی انبہ ہی پوچھ کے گھر تھی سب کچھ ہوا ہی کیونکہ وہ جو کچھ گرنٹھوں پوچھوں میں بیانے اس کا وہ آمل ہیں وہ لیو کر رہا اس جیون کو اس جو وہ کہے گا وہ کتابوں سے نسوں کی کتابوں بھری پڑی ہیں بھر ڈاکٹر کے پر آپ کو جو کہے گا وہ اس کا مائن ہے آپ کو بھائی کتابوں کے پڑھنے سے تھوڑا بہت آمل شروع کر دیتے میں دیکھا جب پریکٹیکل کوئی difficulty آ جاتی ہے آپ کی طرح کتابیں بولتی نہیں مہو کر ہے تو صحیح گرنٹھوں پوچھیں وہ اس کا حل دیا ہے یہ نہیں کہ نہیں دیا دیا بھر کہاں پر دیا یہ بھی پتہ دیں آمل پوچھ جانے تو پھر وہ بھاگتے ہیں کسی آیسے پوچھے جو آمل ہو آرے بھائی پھر ٹکرے مار کر جو پھر جانا گروہ مردہ پھر کرائے گروہ مخوت پھر ٹکرے مار کر جو کسی آمل پوچھ کے پاس جانا مشکل میں گرفتار ہو تو کیا اچھا ہو جنہیں قدم اٹھائے کسی آمل پوچھ کی چرنوں میں بیٹھ کر عدیت لے کر گزارے پھر اس کے کانٹیکٹ میں رہے در ترکی ہوتی چلے رکاپٹ ساتھ ساتھ دور ہوتی چلے کام بن جائے ایسے ہنبابی پوچھ کا ملنا بڑی بھاری برکت ہے کام سمجھے ان کی چرنوں بیٹ جس کی آنکھیں چار ہوئی ہیں وہ بھول نہیں سکتا ساری وہ نہیں بھول سکتا سوہمی ویکن ان تھے ان کو راما کشنا پر ملے ان بھائی پوچھ تھے تو ساری عمر جہاں کئی بیان کیا یہ کہ but for that god man i was saved اگر وہ مہا پوچھ مجھے نہ ملتے میں دنیا میں بیرات ہو یہ ناسٹک تھے لوگوں کو چیلنج کرتے تھے ہے پرمات ما کہاں ہے کون ہے جس نے دیکھا جب ان کے پاس گئے تو یہ ہی یو سین گار اے مہات کیا تو انہیں پربو دیکھا ہے کہنے لگے ہاں بچہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں اس نے بھی زیادہ سوائی کے ساتھ تو میرے ایسے مہا پوچھ کی جب آنکھیں چار ہوتی وہ بھول کیسے ہوتا اس کی جیون تو یہی فرما رہے ہیں بڑے پیار سے کہ میں اپنے گروہ سے پوچھوں گا جو وہ کہے گا میں وہی کنار بھائی میرے لئے وید بھی یہی قرآن بھی وہی گرنت بھی وہی سب کچھ وہی اس کا ورڈ میرے لئے اللہ دیکھ شبد سالائی من وس ہو میں دکھ جال جاؤ کہتے ہیں شبد کی کمائی کرنے سے انتر میں مالک پرگٹ ہو جاتا ہے اس کے پرگٹ ہو جانے سے کیا ملے گا کہتے ہیں ہومے دکھ جل جاؤ ہومے جاتی رہے ہومے ممتہ شبد جلائی گرمک جوت نرنتر پائے گرمک بن کا جوتی انتر میں جب مل گئی اس کے ساتھ لگنے سے ہومے کی بیماری جاتی جاتی جہاں ہومے نہ رہی تو آنا جانا کہا رہا ہومے کی تاریخ گرون نرنتر صاحب نے سرے آسد کی وار میں کھول کھول کر بتلائی سارا بیان کر کے ہومے چایا ہومے چبوہ یہ وہ بیان کرتے ہوئے آخر کیا کہتے ہیں ہومے دیرگ روگ ہے دارو بیس ہومے بڑی لا علاج بیماری عمر پربو کے ساتھ اس کا علاج بھی ساتھ ساتھ نیچ کا قدرت جہاں ایک مولی ہے مولی تھنڈی ہے تو پتے اس کے گرم پہنو میں جان ایک بچھی موٹی ہے اس کے ساتھ ساغ ہوتا ہے وہ بھی رکھا ہے وہ لگو تو بچھی کی طرح درد ہونے لگتا وہ لگا دے تو ٹھیک ہو جاتا ایسی انتر میں بھی یہ ہی جہاں ہومے ساتھ اس کا علاج بھی رکھا کیا کرپا کرجے آپ نیتہ گرگ کا شبد کمار جو گرو دور شبد ملتا اس کی کمائی کرنے سے ہومے جاتی شبد آپ کے انتر ہیں دو قسم کی شبد ہے باہری دوسر انتر جو باہری شبد ہے یہ پھیلاؤ میں لے جانے والا ایک شبد گرو دیو جو گرو دیو دوارے ملتا اس کے ساتھ لے ہومے کہ ناشا ہوتا وہ میر سدھی اندہ ہے کہتے اس کی کمائی کرنے سے ہومے جاتی رہی آنا جانا ختم دے آج سہج ہو ساتھ ساتھ ملاؤ کہتے ہیں اگر اس کے شبد کے ساتھ نام کے ساتھ لگ گئے جیسے الیکٹری لفٹ پر بیٹھ گئے آہستہ آہستہ جا رہی ہو پر چھت پر چھت جا رہی اس پر بیٹھ جا سہجی میں آپ کو نظریق ہوتے چلے جاؤ گے وہ جہاں سے شبد آ رہا وہ ساتھ جو شبد بن شبد روپ ہو کر ہمارے کونٹک میں آیا ہے اسے الیکٹری لفٹ پر چڑ جاؤ آہستہ آہستہ چلے جاؤ پتہ بھی سفر کیسے تائے ہو سہجی سہج ملاؤ جی شبد رتے سے نرم لے تاج کام کرود اہمکار فرماتے ہیں کہ جیون کی پتر تار نہائی ضروری ہے جہاں کام تے نام نے جہاں نام نے کام دو ایک جان نام بس رب رجل برم چل کی جیون نہائی ضروری ہے جیسٹی تیز لائف اور سیکسویالیٹ تیز ڈیتھ برم چل کی رکشہ زندگی ہے اس کا پات زمین جس مکان کی بڑی مضبوط ہوگی اس پر جنی مرز چھتیں چڑھا جس کی بنیاد ہی نہیں ہوگی وہ کیا کر جس لیمپ میں تیل ایک سراغ سے بہ رہا پتہ وہ روشنی کب تک دے بلی صاف گئی اندوں کے گھاٹ اوپر جانا ہے جس کا رخ نیچی کی طرف ہے اس کی روح ایسے سمتے گئے آپ کہیں کہ دنیا دار کیا کریں گے جو گرست آشنا میں آ چکے ہیں وہ شاستر مریاد کے مطابق جیون بنا گئے شاستر مریاد ہمیں کیا سکھلاتے کہ جب جب اولاد کی خواہش ہو تب تب تل یہ بڑی بیش قیمت چیز ہے کرییشن کے لیے بنی تب تب تل جب بچہ پیٹ میں آ جائے جب تب بچہ پیٹ میں رہے جب تب بچہ پیدا ہو کر دودھ پیتا رہے کوئی تل ک جائے تین سال کا وقفہ ہو جائے اگر دو تین مال بچے ایسے ہو بھی جائیں ایک ناری شدہ جاتے پراتن زمانے کا گرست تاشم وہ نہیں تھا جو آج ہم نے بنا رکھا ہم نے یہ سمجھے یہ بیش بکاروں کی مشید عدو گتی میں جا رہا آئیو کم ہو رہی ہے دل دماغ ٹھکانے نہیں برم چیز کی رکھ شاہ کہتے کام سے بچہ تجو رائٹ یوز کرو کرود کرود میں روح پھیلتی کام میں گرتی کسی کا برا چتون تات پرائی اس سے روح پھیلے گی اور ہمکار درد میں کرنے والا ہوں میں ایسا ہوں تب شبد کا کانٹیکٹ ملے گا اور شبد کے کانٹیکٹ سے سب والا شساب اسے اور علاشہ بڑھتی ہیں نا گربانی میں آیا ہے کام کرود پرسے جے ناہن تے مورت پگوانا جس جسم کی انتر کام اور کرود کے ویگ نہیں چلے وہ پگوان کی مورت ان کے درشنوں سے بشے باسنا دور ہوتے ان کے درشنوں سے من کوئی کاغرتہ ملتی جو انسان بولتا وہ انتر جیسی بسی حالت تا ویسے لفظ چارج ہو کر آتے ویسے اثر دے جائیں آپ کے لئے کسی کے لئے پیار ہو زبان سے گالی بھی نکال گو اس میں گالی بھی میٹھی لگے چارج انتر غلازت سے بڑا پڑا اوپر سے بڑے اچھے لفظ بھی ایک انسان بڑھتا لیکچر دیتا کتھا کرتا ارے بھائی وہ غلازت سے اثر لے کر آئے ویسی اثر ہو نہ ٹکاؤ ملے گا نہ شانتی ملے گی نہ انر وی آپ ہو گا لفظ میں چارج جی تم یہاں بیٹھے ہو ہزاروں میلوں پر بیٹھ کر بھی میں دیکھا ٹیپ کئی دہ بھر کر میں نے ویس میں بھیجی ہے وہاں سنتی ہے روح سے مٹ جاتی بتائیں چارجنگ ہے نی لفظ تو جیسا انسان بولے گا جیسے انتر کا اثر ہوگا اس لئے کہا ست سن کرو سر لیکچر کہتا گیان سننے سے گتی نہیں کسی انبہی پوش کے دو لفظوں کا اچان سن لینے سے بھی آپ کو چارجنگ مل جائے اثر ہوگا تو کہتے ان چیزوں سے ہٹو ہٹ کر کیا ہوگا شبد رتے سے نرمل ہے پھر شبد میں رت سکو جب تیک ان تین چیزوں میں جا رہے ہو شبد دور ہنوز دلی دور روح گرتی ہے گرو پھیل رہی ہے کنجیل ہو رہی ہے میں 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 جا رہی ہے ایسی شبد کہا ہے اگر شبد ملے بھی تو وہ کھچے گا نہیں اس میں رس نہیں آئے جن نیک پاک صاف ہو سر سے پاک زیر چڑھ گئے دو اس سے دیکھنے کے وہ بڑا بہت اس کی انتر زیر سے آلود ہو رہا اس کی آنکھیں دیکھنے میں فرق ہے لفظوں کا سوال نہیں انتری حالت کا سوال ہے ایسے مندل کی چارجنگ کا سوال ہے یا لفظ چارجنگ کرنے اس کی جو چارجنگ ہو سدگر سکھ کے بند مکاتا مگر گر کا سکھ بکار پہ مکانوں سے ہٹو تب کام آخر حضور آمان نے فرماتے جب وہ لے جائے گا تو صاف کر کے لے جائے گا گندے کپڑے تو کوئی صندوق میں نہیں ڈالتا اے تنمایہ پایہ پیارے لیٹرڑا لب رنائے میرے کنت نہ بھاوی چولڑا پیارے کپ تنسج جس کا تنمایہ میں بھول میں جا رہا ہوں اور لب و لال چو میں رنگا پڑا ایسی روح جس نے ایسا چولہ پینا وہ پر پر کیسے جائے سوامی جی مہارا جی ایک جگ بڑی خوصورتی سے بیان کیا چنر میری میلی میں کھا پہ جاؤں دوران میری جسم روپی چنر میلی ہو رہی میں کس کے پاس جاؤں کہتے ہیں بڑے بڑے گھاٹوں پر من کوئی دبیہ ملے نہ سجھا سمرہ دھو بھی نہیں ملے نام سالان سد سدا ہر راک اور دھار اب پھر وہ اسی کو نام کر کے بیان نام کی ہمیشہ وہ سلا نہ کرتے کہاں پر اور کے انتر دھار یہ ہو رہا ہے دو بھن مد پیچھے وہاں کو دھان کر کے وہ پربو کے نشے میں جا رہے نام خماری نام چڑی رہے دن آگ چوبیس گھنٹے کا ایک نشہ جو کبھی اترنے والا نے مرس کے لئے ایتھیکل لائف سٹیپنگ سٹون تو سپیچوالیٹی صدا چاری نیک پاک جیور پر مارس کے لئے پہلا زینہ نہیں خماری جب جب تک آپ جسم جسمانیت کا روح بنے بیٹھے ہو وہ حقیقت آپ میں ہیں آپ اس سے محروم رہو سوال کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے سے ہی ہر کو مل سکتے شبد ملے تاہر ملے پھر اس کا رس ملے گا اس کا پیار بھی ہو قدرتی بات پیار کسے ہو سکتے جس کا رس ملا ہو اور جس کا رس نہیں ملا اس کیا پیار کیسے نام میں مہارس ہے جب مہارس کو پاتے دنیا کا رس پی پڑ جاتے گروہ رامداز صاحب نے فرما کہ سارے پہاڑوں کو کھوٹ کرو ہیرے جوارات سونا چاندی جنہیں بیش کی ان کا ڈھیر لگا جنہیں سمندر ہیں موتی وغیرہ جتنے بھی سامان وہ بھی ڈھیر لگا ایک نے ہری جس کو پایا اس کو کہا بھئی تم یہ لوگ یا یہ کہتے ہی سب دیکھے گا بھی نہیں ہم نے تو پرمارت کو بزنس بنا رکھا سمجھے میں تو کئی بار یہ کہتا ہوں ہر ایک قادرش یہ ہی نظر آتا کہ دنیا میں بلیک مارکٹ ہو رہی شاید پھر بھی روپے میں سے دو چار آنے دیتے ہوگے پرمارت کی اتنی بلیک مارکٹ چل رہی ہے دیتے بھی کچھ نہیں اور تمہاری گردنوں پر سوال ہے یہ حالت بند اسی لئے تلخ تجربے کے سبب سے لوگ کہہ اٹھتے ہیں ہمیں سادو سند نہیں چاہیے ہمیں کتابیں اچھی ان کا تلخ تجربہ ہے جو ان کو مجبور کر کے کہتا مگر سچے مہاتمہ کے بغیر آتم رس نہیں پات مل سکتا گرو ڈم کے خلاف آج ہی آواز نہیں سندوں نے خود اٹھائی ہمیشہ ہی سمجھ میں نے ابھی گرو ڈان صاحب کی بانی پیش کی مولان رزوم صاحب کہتے ہیں باہر دے گے کہ میں جوشن میعور قاسا چار ہو رہے ہیں پیالے لے کہ دیکھ بڑے کے پاس من بیٹھ جاؤ کہ ہر دے گئے کہ میں جوشن درو چیزیں دیکھ ہو سکتا دودھ نہ وہاں تیزہ بھی اُبر رہاں خود غرضی اُبر رہی تھوڑا وویک سے کام لو تب تو باش کو نیت اندہ دن دنیا جا کیا ملے گا ان لوگوں کا بھی جیون برباد ہو گیا جیون کی جو پونجی سی ان کو برباد کر گئے جو ان کے پیچھے اندہ دند لگے ہیں ارے بھائی ان کی کیا شرح وہ بھی بہی گرو ڈم نے دنیا کو بد نام رکھا گا میں تو یہ کہوں گا کہ ادو گھٹی میں پہنچا گرو ڈم نے سچے مہاتموں کے مغاجیب کی صاف کہ جو یاگ والا کرشی کی طرح میں اس حقیقت کے دیکھنے والا نہیں ہوں جائیں جن کو تلاش ہے کسی آیسے کے پاس جن وں نے پایا مجھے اس دن ایک بھائی آئے تھے پندر دن ہو گئے کہتے ہیں میں سارے اندوستان بر میں پھر آیا پانی چری کہ میں دو سال رہا فلانی جگہ بھی رہا وہاں بھی رہا مجھے حقیقت نہیں پھر بتاؤ یہ تو نہیں بلکی دنیا بالکل خالی ہے ہے مہاتمن نہایت کمیاب آگئی بھی تھے تو یہ تچ نہیں ملے گا جب تک کوئی بھائی پوش نہ ملے بات بات روٹ سر دے بن شبد جگ بھولا پھرے مر جن میں وار وار کہتے شبد کو نا پا جگ دنیا بھول میں جا رہے نتیجہ کیا جن مرمے آرہی ختم نہیں شبد پاور کے ساتھ لگے انہوں کا گھاٹ چھوٹے سیلف انیلیسز ہو آتم انبہو کو پائے انتر کی آم کھلے تب اس مہار رس کو پا کر جب رس آوائے رس نہیں آوائے دنیا کے رس پھیکے پڑ جائیں ایسا پر دنیا میں کیوں آئے جس نیک یا بد کرم دونوں ہی جیو کو باندھے کے لئے ایک جیسے سونے کی بیڑی کرتا ہونے کا خیال جب بے جانے میں کچھ کرتا تب لگ گرب جو میں پھر آنے جانے کا مول کار کرتا ہونے کا خیال وہ کانشس کو ور کر ہونے بغیر وہ ٹوٹ نہیں سکتا یہ انبہ کی بات ہے جب تک کسی انبہ ہی پوچھ کی چند و بیٹھ کر وہ اس کے دیکھنے والا نہیں بنتا کام ختم نہیں ہوتا آنے جانے سب سالہ ہیں آپ کو وڈوں وڈیری ہو اے کہتے دنیا میں کہیں بھی نظر مار ہو جس کے پاس جاؤ کس نگویت کی دوغ من ترش کہت ہمارے پاس یہ ہوا ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس چڑھ کر ایک سے ایک بڑھ کر باتیں کرتے نظر آتے ہیں مگر آگے کیا کہیں یہ کرنی کا مضبون بھی دے باقاعدہ مجھے بھن لاتھی ورندہ بان میں کوئی کہتی رتھ مندر میں کوئی کہتی رتھ مندر میں کوئی کہے ملتے بان میں کوئی کہے ملتے بان میں ملتے دیکھ دیکھ سکو میں اپنے من میں دیکھ سکو میں اپنے من میں ایسی جو تی جگہ دے مجھے رام سے کوئی ملا دے مجھے رام سے کوئی ملا دے بن لاتھی کا نکلا اندھا بن لاتھی کا نکلا اندھا را پہ کوئی لگا دے مجھے رام سے کوئی